بھٹو نے 93,000 جنگی قیدی کیسے رہا کروائے؟ مجیب الرحمن کی رہائی پر کیا ڈیل ہوئی؟ لیلہ حسین اور بھٹو کی ملاقات؟ پاکستان میں بھٹو صاحب کو اس سواتر سے ملک توڑنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ کے مندرجات بھی دھندلا گئے 1972 کے ابتدائی مہینوں میں ہر شام اسیر فوجی افسروں کی بیویاں اپنے ننے بچوں سمیت لاہور کے مال روڈ پر جمع ہوتی تھی بچوں کے ہاتھ میں اٹھائے کارڈوں پر ایک ہی جملہ تحریر ہوتا تھا صدر بھٹو میرا پو واپس لاؤ صدر بھٹو ایک محب بیوطن سیاسی رہنما تھے جو 20 دسمبر 1971 کی صبح اسلام آباد پہنچنے سے 24 گھنٹے پہلے لندن میں مختصر قیام کے دوران ہی جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے بات چیت کر چکے تھے 28 جن سے 2 جولائی 1972 تک شملہ مذاکرات و محض اس افہام و تفہیم کو بازابتہ شکل دینی کی مشک تھے جو 19 دسمبر 1971 کو بھٹو صاحب اور اندرہ گاندی میں تیپ آئی تھی آئی اب ایک بھارتی صفارتکار ساشنگ بینر جی سے یہ کہانی سنتے ہیں جو لندن میں بھارتی صفارتکار ہونے کے ناتے ان واقعات کے اینی گوا تھے 10 جنور 1972 کو مجیب رحمان لندن سے براستہ دہلی ڈھاکہ روانہ ہوئے تو 13 گھنٹے کے طویل سفر میں ساشنگ بینر جی کی نشست مجیب رحمان کے پہلو میں تھی انہوں نے انڈیا مجیب رحمان بنگلہ دیش لیبریشن اینڈ پاکستان کے عنوان سے 2011 میں کتاب بھی لکھی وہ لکھتے ہیں کہ دسمبر 1971 میں بھارت اور بنگلہ دیش فتح کا جشن منا رہے تھے بھارتی رائے آمہ چاہتی تھی کہ پاکستان کی فیصلہ کنش شکست اور جنگی قیدیوں کی بڑی تعداد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسئلہ کشمیر پر من مانا حل مسلط کیا جائے تہاں انڈرا گاندھی کو گھمبیر مسائل درپیش تھے بھارتی معیشت کو اس جنگی مہم جوئی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی ایک کروڑ بنگالی پناہ گزینوں کے دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اب انہیں نوے ہزار جنگی قیدیوں کے مسارف بھی اٹھانا تھے جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک میں جنیوہ کنونشن اور صفارتی نذاکتیں بھی کار فرما تھی انڈرا گاندھی نوزائدہ بنگلہ دیش میں مسلح اناثر اور بھارت میں ازادی پسند گروہوں کے ممکنہ روابط سے سخت خائف تھی ان کی شدید خواہش تھی کہ پاکستان میں قید شیخ مجیب الرحمن کسی طرح زندہ سلامت بنگلہ دیش پہنچ کر حالات سنبھان لے تاکہ بنگلہ دیش کے انتشار سے بھارت محفوظ رہ سکے مجیب الرحمن کو پاکستان میں فوجی عدالت سے سزا موت سنائی جا چکی تھی شیخ مجیب کی پاکستان سے رہائی کے لیے انڈرا گاندھی کوئی بھی قیمت ادا کرنے پر تیار تھیں انہوں نے رازداری سے بھارتی ایجنسی رو کے سربراہ رامنات کاو کو اپنے تحافظات سے آگاہ کیا پاکستان میں یائیہ خان کے لیے شدید خواہش کے باوجود مزید اقتدار میں رہنا ناممکن ہو چکا تھا چنانچہ نیو یورک میں موجود بھٹو کو فوراں اسلام آباد طلب کیا گیا تاکہ انہیں بچا کچا پاکستان سوپا جا سکے سترہ دسمبر کو فلوریڈا میں نکسن اور کسنجر سے ملاقات کے بعد بھٹو صاحب پین ایم کی فلائٹ ون زیرو سکس پر لندن کے لیے سوار ہو گئے ادھر مشرقی پاکستان کے آخری چیف سیکرٹری مظفر حسین بھارت میں پاکستان کے سینئر ترین سیویلین جنگی قیدی تھے جنہیں بھارتی وزارت خارجہ کے عالی رکن ڈی پی دھر کے بنگلے پر ٹھہرایا گیا تھا مظفر کی بیگم لیلا حسین تین دسمبر کو لندن گئی تھی مگر جنگ کے بائیس وہیں رک گئی تھی بھٹو صاحب کی سفری تفصیلات ملتے ہی اندرا گاندھی نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا جس میں ڈی پی دھر رامنات گاؤ اور سیکرٹری خاجہ ٹین کول شریک تھے اندرا گاندھی کسی ایسے رابطے کی تلاش میں تھیں جو مجیب کے بارے میں بھٹو صاحب کے ارادے بھاپ سکے انہیں خوب معلوم تھا کہ بھٹو صاحب اور لیلا حسین میں خصوصی تعلقات رہے ہیں چنانچہ ساشنگ بینر جی کو ذمہ داری سو بھی گئی کہ کسی طرح ہیترو ائرپورٹ پر لیلا حسین اور بھٹو میں ملاقات کرائی جائے جس میں بیگم مظفر بھٹو صاحب سے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے کوشش کی درخواست کریں ملاقات تیپ آگئی بھٹو صاحب حضب توقع لیلا حسین سے تپاک سے پیش آئے تہاں وہ نہایت زیرک سیاستدان تھے انہوں نے لیلا حسین سے سرگوشی میں کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ مظفر حسین کی بیگم دراصل اندرا گاندھی کے ایمہ پر ملنے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ اندرا کو بتا دو کہ میں پاکستان پہنچتے ہی مجیب الرحمن کو رہا کر دوں گا لیکن اس کے بدلے میں مجھے اندرا سے جو چاہیے وہ میں اپنے ذرائع سے انہیں بتا دوں گا اندرا کو یہ مضبط جواب سن کر کسی قدر اتمنان ہوا مگر انہیں بھٹو صاحب پر مکمل اعتماد نہیں تھا مجیب الرحمن کی رہائی کے بعد اندرا نے ایک قریبی سیاسی رفیق کو بتایا کہ بھٹو نے انہیں اپنا مطالبہ پہنچا دیا ہے وہ پاکستانی جنگی قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں اب بھٹو صاحب کے مصطرف ہونے کا وقت تھا کیا اندرا گاندھی اپنا وعدہ نبھائیں گی بلاخر مجیب الرحمن کی رہائی کے آٹھ مہینے کے بعد شملہ معایدے میں جنگی قیدیوں کی رہائی تیپ آگئی رہا ہونے والے جنگی قیدیوں میں سے آٹھ افسر فور اسٹار اور پانچ افسر تھیری اسٹار عوضوں تک پہنچے تہاں بھٹو صاحب کو چار اپریل 1989 کو فانسی دے دی گئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے